ہائی مووی کی شروعات ہوتی ہے ایک سٹرینجر آدمی کو دکھاتے ہوئے جس کے پاس ایک گھر کی چابی تھی تب ہی وہ اس گھر کے اندر گھس جاتا ہے اور ہم وہاں پہ ایک قبل کو دیکھتے ہیں جہاں پہ ہزبن اپنی وائف کے ساتھ جب ارجستے انٹیمیٹ ہو رہا تھا تب ہی وہ سٹرینج آدمی آگر اس لڑکی کے ہزبن کو تو مارتا ہی ہے ساتھ میں اس لڑکی کو بھی بھیوش کر کے باندھ کے کھڑا کر دیتا ہے کے بعد وہ سٹرینج آدمی ٹوم کی ایک انگلی کو کار دیتا ہے اگر وہ چلایا تو اس کی اور بھی انگلیاں کار دے گا جس کے بعد وہ جاتا ہے ایلیسن کے پاس ایلیسن اسے روتے ہوئے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا چاہیے تب ہی ہمیں اس سٹرینجر کی شکل دکھائی جاتی ہے جو کہ کھوی ہینسم بھی تھا سٹرینجر ایلیسن کو کھول دیتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ اب تم جا کے نہ ہوگی اور ایک اپنے چینج کرو گی اور جیسے ہی ایلیسن اپنے روم میں جاتی ہے تو وہاں پہ وہ سٹرینجر بھی آ جاتا ہے اور تب ہی وہ اس کی قبر میں ایک کیٹ سوٹ دیکھ لیتا ہے جو وہ بولتا ہے کہ نہانے کے بعد اب تم یہ پہنو گی اس کے بعد وہ ایلیسن کو باتھروم میں لے کے جاتا ہے اور اپنے سامنے ہی نہانے کو بولتا ہے نئی تو وہ اس کے ہزبن کو فٹ سے مارے گا ایلیسن ڈر کے مارے اس سٹرینجر کے سامنے ہی نہانا شروع کر دیتی ہے جب اس سٹرینجر بھی ایلیسن کو نہلا رہا تھا ٹومو نے دیکھ کر روتا ہی رہ جاتا ہے اس کے بعد سٹرینجر ایلیسن کو بیٹ پہ باندھ کے سولا دیتا ہے اور اگلے دن جب ایلیسن کی جاگ کھولتی ہے تو سٹرینجر اس کے سامنے ایک اور نئی رسی لے کر کھڑا تھا سٹرینجر ایلیسن کے پیروں کو اپنے ہاتھ سے باندھ لیتا ہے اور پھر ایلیسن کو بولتا ہے کہ اسے ایزا ہزبن ہی ٹریڈ کرے اور ایلیسن اسے کچھ الٹا بول دیتی ہے تو وہ غصے میں آ کر باتھرم میں جاتا ہے اور ٹوم کی ایک اور انگلی کاٹ کر ایلیسن کو دکھا دیتا ہے کہ اگر تم پھر سے الٹا بولو گی تو اس کا یہی حشر ہوگا ایلیسن سٹرینجر کے ساتھ کوپریٹ کر کے اسے کے ساتھ شانتی سے چلتی ہے اور اس کے بعد سٹرینجر ایلیسن کو واش روم لے کر آتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ میں سامنے پی کرو ٹوم یہ سن کر اس سٹرینجر کو کافی گندی گھالی دینے لگتا ہے پر ایلیسن در کے مارے اسے کے سامنے پی کرنے لگتی ہے اور پھر وہ سٹرینجر ٹوم کے موپر بھی پی کر دیتا ہے اس کے بعد ایلیسن اور وہ سٹرینجر ہال میں آ جاتے ہیں جہاں پہ سٹرینجر اسے کچھ پرسنل سوال پوچھنے لگتا ہے پر ایلیسن کوئی جواب نہیں دیتی تب ہی اس کی نظر جاتی ہے ایک شلف پہ جہاں پہ استیاں پڑی ہوئی تھی جسے دیکھ کر وہ پوچھتا ہے کہ یہ ایملی کون ہے اسے سن کر ایلیسن کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور پھر وہ رونے لگ جاتی ہے اس کے بعد وہ سٹرینجر ٹوم کا کیمرہ دیکھتا ہے جس میں ایلیسن کے کافی بولٹ پیچرز تھی اس کے بعد سٹرینجر ایلیسن کو بولتا ہے کہ کل ملی ہوئی کیٹ ڈرس کو اب تم پہنو ایلیسن جب وہ کبڑے پہن رہی تھی تب ہی وہ سٹرینجر اس کی بہت ساری پیچرز کلک کرنے لگتا ہے جس کے بعد وہ ایلیسن کو ٹرن کرنے کے لئے بولتا ہے اور جیسے ہی ایلیسن ٹرن ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لئے وہ سٹرینجر تھوڑا سا اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر وہ وہاں سے بھاگ کے ٹوم کے پاس آ جاتی ہے اور ٹوم بتاتا ہے کہ اس باتروم میں ایک فون ہے جلدی سے پولیس کو کول کرو پر ایلیسن اتنا زیادہ ڈری ہوئی تھی اور جیسے ہی وہ کول کرنے لگتی ہے تب ہی وہاں پہ سٹرینجر آ جاتا ہے اور پھر وہ گیٹ کو نوک کرنے لگتا ہے پر ایلیسن گیٹ نہیں کھولتی تو وہ سٹرینجر دروازہ توڑ کے اندر گز جاتا ہے اس سٹرینجر کو چاکو سے ڈرانے کی کوشش تو کرتی ہے پر وہ کچھ کر نہیں پاتی اور سٹرینجر اسے آور پاور کر کے پکر لیتا ہے جس کے بعد وہ اسے گھسیتے ہوئے روم میں لے جاتا ہے اور پھر وہ ٹوم کا فون چھک کرنے لگتا ہے اس کے بعد سزا کے طور پہ وہ ٹوم کا ایک دانت اکھار لیتا ہے جسے وہ آ کر ایلیسن کے موں میں ڈالتا ہے اس دانت کو نگلنے کے لیے بولتا ہے اور ایلیسن ڈر کے مارے وہ دانت نگل بھی لیتی ہے جس کے بعد وہ ایلیسن کو تھوڑے دوسری طریقے سے ٹچ تو کرتا ہے پر اس کے ساتھ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کرتا اس کے بعد وہ ایلیسن کے نوز پہ کس کر کے اس روم سے چلا جاتا ہے ایلیسن میں وہ سٹرینجر نیچے تھا جہاں پہ وہ ٹوم کی بنائی ہوئی ویڈیوز کو دیکھتا ہے جس پہ وہ ایلیسن کو الگ الگ کردار نبھانے کو بولا تھا پھر ٹوم کے فون پہ کسی سارا نام کی لڑکی کا میسیج آتا ہے اور سٹرینجر سمجھ جاتا ہے کہ یہ ٹوم ایلیسن پہ چیٹ کر رہا ہے جس کے بعد وہ ٹوم کے پاس جاتا ہے اور اس کے پیٹ پہ ایک کانچ کے ٹکڑے سے چیٹر لکھ دیتا ہے پھر دن جب ایلیسن جاکتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ سٹرینجر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ بھاگ کر ٹوم کے پاس جاتی ہے اور اسے سہان بھودی دیتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ وہ جیسا بولتا ہے ویسا کرو ورنہ وہ تمہیں مار دے گا اور پھر وہ بھاگ کر اپنے روم میں آ جاتی ہے پھر سٹرینجر کے ہاتھ میں ٹوم کا کیمرہ تھا اور پھر وہ ایلیسن کے سامنے ایلیسن کی گندی والی فوٹوس کو ڈلیٹ کر دیتا ہے جسے دیکھ کر ایلیسن کو تھوڑی خوشی بھی ملتی ہے کیونکہ وہ سب ٹوم اسے جبرجستی کروایا کرتا تھا کے بعد ایلیسن اس سٹرینجر سے کافی اچھے سے بیہیو کرتی ہے اور اس کے ساتھ جب نیچے آتی ہے تو وہ کیچن سے ایک چاکو کو چھپا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے تب ہی سٹرینجر اس کے پاس آتا ہے اور پھر وہ ایلیسن کے بارے میں پوچھتا ہے تب ہی ایلیسن کا کافی زیادہ بریکڈاؤن ہو جاتا ہے اور بتاتی ہے کہ ایلیسن اس کے بیٹی تھی پر ایک دن گلتی کی وجہ سے ایلیسن مر جاتی ہے جس کے بعد ٹوم اس کے فنرل میں بھی نہیں آتا اور وہ بتاتے ہوئے بہت زیادہ رو رہی تھی اور وہ اٹھ کے جانے لگتی ہے تب ہی وہ چاکو نیچے گر جاتا ہے تو وہ سٹرینجر بولتا ہے کہ اس سے تھوڑا دور رہو ورنہ تمہیں چوٹ لگ سکتی ہے یہ بعد وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے تب ہی ایلیسن اس سے بولتی ہے کہ تم آئل لے کر آوگے تو جب وہ آئل لینے جاتا ہے ایلیسن بھاگ کر کیچن میں جاتی ہے اور پھر ایک پوزن نکال کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور فٹ افٹ سے روم میں آ کر نورمل ہو کر بیٹھ جاتی ہے تب تک وہ سٹرینجر بھی وہاں آ جاتا ہے اور پھر وہ ایلیسن کی بڑے پیار سے فٹ مساج کرنے لگتا ہے جس سے ایلیسن کو کافی زیادہ اچھا بھی لگ رہا تھا اور وہ کافی ریلیکس بھی تھی کے بعد وہ سٹرینجر ایلیسن کے لیے کافی اچھا کھانا وانا بنا رہا تھا اور وہ دونوں ایک ڈیٹ پلان کرتے ہیں اور دوسری طرف ایلیسن بھی اس پوزن کو اپنے پاس چھپا کر رکھ لیتی ہے کے بعد وہ سٹرینجر کی کھانا بنانے میں ہیلپ کر رہی تھی اور رات میں وہ جب ریڈی ہوتی ہے تو وہ سٹرینجر سے پوچھتی ہے کہ میں کیا پہنو تو سٹرینجر بولتا ہے کہ تمہیں جو من ہے وہ پہنو ایلیسن کو اس کی یہ بات کافی اچھی لگتی ہے کیونکہ ٹوم ہمیشہ وہی پہناتا تھا جو اسے اچھا لگتا تھا جس کے کارن ایلیسن کبھی بھی اپنے چوئیس کے کپڑے پہن ہی نہیں پائی تھی اس کے اگلے سیند میں سٹرینجر اور ایلیسن ریڈی ہو کر نیچے آتے ہیں جہاں پہ وائن کی گلاس پہ ایلیسن فٹا فٹ سے وہ زہر بلا دیتی ہے اور ایسا کرتے ہوئے وہ سٹرینجر اسے دیکھ لیتا ہے پر وہ ناٹا کرتا ہے کہ اسے کچھ نہیں پتا اس کے بعد جب وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں وہ سٹرینجر وائن نہیں پیتا اور اسے بہانہ لگا دیتا ہے کہ میں وائن ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد پیتا ہوں کے بعد وہ سٹرینجر ایلیسن کے ساتھ ڈانس کرنے لگتا ہے اور تب ہی وہ جان مجھ کے اس وائن کو گرا دیتا ہے جس کے بعد وہ دونوں ہونے چلے جاتے ہیں جہاں پہ وہ سٹرینجر ایلیسن سے بولتا ہے کہ اگر تم کچھ بولو گی تب ہی میں تمہارے ساتھ کروں گا ادھر وائس میں تمہیں کچھ بھی نہیں کروں گا اور اس کے بعد وہ ایلیسن کو بڑے پیار سے کس کرتا ہے اور پھر وہی پہ سو جاتا ہے اگلے دن وہ سٹرینجر صبح صبح اس گھر سے نکل جاتا ہے اور ساتھی وہ ایلیسن کے لئے کافی اچھا بریک فسٹ چھوڑ کے چلا گیا تھا جب ایلیسن کی جاگ کھلتی ہے تب ہی اسے بریک فسٹ اور اس کا لیٹر ملتا ہے جسے پڑھنے کے بعد وہ سمجھ جاتی ہے کہ سٹرینجر اس کے گھر سے چلا گیا ہے تو وہ بھاگتے ہوئے اپنی پتی کو چھوڑانے جاتی ہے جب وہ اپنے پتی کو کھول دیتی ہے وہ فٹا فٹ سے پہلے تو اس کے محرم پٹی کرتی ہے جس کے بعد وہ اسے روم میں لے کر جاتی ہے جہاں پہ اس کا پتی وہ بریک فسٹ کو دیکھ لیتا ہے جس سے وہ چڑ کے ایلیسن پہ گصہ ہونے لگتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ میں وہاں تڑپ رہا تھا اور تم یہاں اچھے سے بریک فسٹ کا مجھا لے رہی تھی ایسے ہی ڈانتے ڈانتے وہ ایلیسن کے بال پکڑ لیتا ہے اور پھر اسے مانا شروع کرتا ہے جس کے بعد ایلیسن بھی کافی ڈڑ جاتی ہے اور پھر وہ ٹوم سے اپنے ہاتھ چھوڑا کے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے غائل ہونے کی وجہ سے جلد سے ایلیسن کے پیچھے نہیں جا پاتا تو وہ ایملی کے روم میں جا کے اس کے سارے چیزوں کو تونے لگتا ہے اور تب ہی وہاں پہ ایلیسن آ جاتی ہے اور پھر وہ ایلیسن کو زوردار ایک چانٹا مارتا ہے تو ایلیسن پھر سے وہاں سے بھاگ کر ہول کی طرف بھاگ جاتی ہے تب ہی ٹوم بھی ہول میں آ جاتا ہے اور پھر سے وہ ایلیسن کو مارنا شروع کرتا ہے اس بر گصے کے مارے ایلیسن جوڑ در ٹوم کو نیچے پرائیوٹ پارٹ میں مار دیتی ہے جس کے قارن ٹوم اسے چھوڑ دیتا ہے تب ہی ایلیسن ٹوم کے فون میں سارا کا میسیج دیکھ لیتی ہے جس پہ سارا اور اس کی فوٹو دیکھ کے وہ کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ اس سرینجر نے ٹوم کے پیٹ میں کچھ لکھا تھا تو وہ ٹوم کو پلٹا کر دیکھتی ہے جہاں پہ اس کے پیٹ پہ بڑا بڑا چٹا لکھا ہوا تھا تب ہی اس کے گھر میں وہ سارا نام کی لڑکی بھی آ جاتی ہے تو ایلیسن گیٹ کھولتی ہے اور تب ہی وہ سارا بھاگ کر ٹوم کے پاس جاتی ہے اور پھر ایمولنس کو کال کرنے لگتی ہے ٹوم اٹھ کر اس کا فون فیک دیتا ہے تب ہی ایلیسن بولتی ہے کہ اسے تم رکھ سکتی ہو مجھے یہ چاہیے بھی نہیں اور وہ وہاں سے جانے لگتی ہے پر ایدھر ٹوم سارا کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے گندی گندی گالیاں دے رہا تھا اور ساتھی سبیر عورتوں کو بھی گالیاں دے رہا تھا تو ایلیسن کو غصہ آتا ہے اور پھر اسے وہ واپس آ کر وہاں پڑے ہوئے ہتوڑے سے ٹوم کے چھاتی پہ جوردار سے مار دیتی ہے جس سے ٹوم کی اون دا سپوٹ موت ہو جاتی ہے اور پھر ایلیسن اور سارا اسے دیکھتے رہا جاتے ہیں کے بعد ہمیں ٹوم دکھایا جاتا ہے جو کی چابیا بنانے والے دکان میں ہی کام کرتا ہے تب ہی وہاں پہ ایک اور لیڈی آتی ہے جو کی گھر کی چابی بنوانے آئی تھی اور اس کی شکل دیکھ کر ٹوم سمجھ جاتا ہے کہ اس کا پتی بھی اس پر چیٹ کرتا ہوگا وہ اس لیڈی سے اس کا گھر کا ایڈریس لکھوا لیتا ہے اور بولتا ہے کہ میں تمہارے گھر میں آکے یہ چابی دے دوں گا اور ہم سمجھ پاتے ہیں کہ ٹوم ایک ایسا سائکو بندہ ہے جو کی چیٹر ہزبنس کو ان کی اوقات سمجھاتا ہے اس کے بعد وہ لیڈی اپنی گھر کی چابی ٹوم کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور ہم ٹوم کے ہاتھ میں بھی ایک ویڈنگ رنگ دیکھتے ہیں جسے پتا چلتا ہے کہ ٹوم بھی ایک شادی شدہ آدمی ہے اور اسے کے ساتھ یہ مووی یہی ختم ہو جاتی ہے با بائی